اسلام علیکم ورڈ وائٹ میں خوش شاملین بچپن میں ہم ٹارزن کی کہانی بڑے ہی انہماک اور توجہ سے سنا کرتے تھے اور یقیناً بچوں کی ایک پسندیدہ کہانی ہوتی تھی کیونکہ ٹارزن کے حوالے سے اس طرح کی بے شمار فرضی کہانیاں چھاپی جاتی تھی لیکن آج ہم آپ کو اس ٹارزن کی نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں موجود ایک ٹارزن کے بارے میں بتائیں گے یہ انیس سو ساٹھ کی دہائی کی بات ہے جب امریکہ نے ویتنام پر اپنی فوجیں اتاری اور ویتنام پر ایک خوفناک جنگ مسلط کی اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے انہی میں سے ایک ہو بون لینگ اور اس کا والد تھا ان کا بھی سارا خاندان مارا جا چکا تھا لینگ اس وقت صرف دو سال کا تھا اس کے باپ نے خود کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کیلئے جنگل میں پناہ لی لی لینگ کا والد پیشے کے اعتبار سے فوجی تھا وقت گزرتا گیا اور یہ جنگل میں زندگی گزارنے کے عادی ہوتے چلے گئے انہوں نے درختوں کو کاٹ کر اپنا گھر بنایا اور درختوں کی چھال اور پتوں سے اپنے جسم کو ڈھاپنے کا بندوبست بھی کر لیا رہا خوراک کا مسئلہ تو یہ لوگ شہد جنگل کے پھل اور جنگل سے گزرنے والے دریا کی مچھلی بگٹ کر کھاتے تھے اس کے علاوہ یہ بندر، سانپ، چھپکلی اور مینڈک کا شکار کر کے ان کا گوش بھی کھاتے تھے پقت گزرتا گیا اور لینگ اسی طرح بڑا ہوتا رہا لینگ کے والد نے اس کو تمام جنگلی مہارتیں سکھا دی تھی تاکہ وہ جنگل میں ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر سکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی زندگی کس قدر کٹھن اور مشکل ہوگی لینگ یقینا جنگل کا ماہر بن چکا تھا وہ ہر طرح کی خطرناک جانور کا سامنا بہ آسانی کر لیتا موسم کی شدت ہو یا کسی خوفناک جانور کا سامنا ہو اس کا اس نے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ کس طرح سے کس مشکل سے نمٹنا ہے اسی لیے تو لینگ کو حقیقی ڈارتن کہا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ لینگ اور اس کے والد نے اسی طرح جنگل میں چالیس سال گزارتی ہے شاید ان کی زندگی ایسے ہی چکتی رہتی مگر دوہ سار تیرہ میں کچھ لوگ جنگل میں لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے آئے تو ان کا سامنا لینگ سے ہوا اس طرح سے باہر کی دنیا کو پتا چلا کہ دو لوگ جنگل میں چالیس سال سے آباد ہیں اس طرح پھر ان کو جنگل سے نکال کر شہر متقل کر دیا گیا آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویٹنوم وار تو 1975 میں ختم ہو گئی تھی پھر بھی یہ جنگل میں کیوں رہتے رہے دراصل لینگ کے والد فوبیا کا شکار ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور اگر وہ جنگل سے نکلے تو مارے جائیں گے اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی پاہر کی دنیا کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا اور لینگ کو بھی یہی لگتا رہا کہ یہی کل دنیا ہے لینگ جب شہر پہنچا تو وہ جدید دنیا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا خوبصورت گھر، بجلی، روشنیاں، گاڑیاں اور خوبصورت شہانہ زندگی بلکل اس کے لیے ایک خواب کی طرح تھا اور سب سے بڑی حیرت تو اسے اس وقت ہوئی جب لینگ نے عورت کو دیکھا لینگ کو اپنی پوری زندگی میں عورت کو دیکھنا تو دور وہ عورت کے وجود سے بھی واقع نہیں تھا کیونکہ اس کے والد نے اسے کبھی عورت کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا لینگ اور اس کا والد شہر منتقل ہونے کے بعد نارمل زندگی کے طرف نہیں لوٹ سکے اس کے والد جو فوبیا کا شکار تھے وہ ہر اپنی طرف آنے والے شخص کے بارے میں یہی سوچتا تھا کہ وہ اسے قتل کر دے گا اسی طرح لینگ بھی شہر منتقل ہونے کے بعد بدقسمتی سے بیمار پڑ گیا لینگ چونکہ جنگل کے محول اور انپروسسٹ خوراک کا عادی تھا تو شہر میں پروسسٹ خوراک کا استعمال کیا جس کے لیے اس کا جسم عادی نہیں تھا اس طرح یہ ٹارزن لیور کیمسر میں مبتلا ہو گیا اور باون سال کے عمر میں انتقال کر گیا اس طرح کی مزید فعلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں